آج کی جو ہماری ریسیپی ہے یہ ہیلڈی اور ٹیشٹی ہے بہت ہی مزید کی ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں کتنا ٹیشٹی ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہے اسے ہم نے بگئر اوائل کا بگئر مسالے کا بنایا ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو چلیں آپ سے ہم یہ ریسیپی شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو می کیچین کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن اسٹیم روشٹ اس کے لئے ہم نے لیا ہے چکن بریسٹ اور اس میں ہم نے کٹ لگا لیا ہے اس میں ہم نے دیپ کٹ لگایا ہے کیونکہ چکن بریسٹ ٹھیک ہوتا ہے اس میں ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب اس میں ہم نمک لگائیں گے بسم اللہ نمک کو ہم اچھی طریقے سے لگائیں گے دونوں سیٹ سے ہم نمک کو اچھی طریقے سے لگا لیں گے اب اس میں ہم کالی میرچ پاورڈر ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون جیرہ پاورڈر ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون اور اسے ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے لگائیں گے جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں پہ ہم انگلی کی مدد سے اچھی طریقے سے لگائیں گے دوسرے سیٹ سے بھی ہم لگا لیں گے کالی میرچ پاورڈر اور جیرہ پاورڈر دونوں سیٹ سے ہم اچھی طریقے سے لگا لیں گے ہم نے ون ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر ون ٹی سپون جیرہ پاورڈر ہم نے اس میں لگایا ہے دونوں سیٹ پہ ہم نے ہاف آپ ٹی سپون میکس کر کے لگایا ہے یہاں ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیشٹ اسے ہم ایک سٹ پہ اچھی طریقے سے لگا لیں گے جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں ہم انگلی کی مدد سے اندر کی طرف اچھی طریقے سے لگائیں گے اب دوسری سیٹ پہ بھی ہم ہاف ٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیشٹ لگا لیں گے ہم نے ون ٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیشٹ لگایا ہے دونوں سیٹ پہ ہاف آپ ٹی سپون اب اسے اچھی طریقے سے ہم لگا لیں گے اب اس میں ہم اویل ڈالیں گے اولیو اویل ہاف ٹی سپون اور اسے ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اویل اس میں زیادہ نہیں لگانا ہے ہم نے دونوں سیٹ پہ ہاف آپ ٹی سپون اولیو اویل لگایا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے چکن میں سیٹ ہو جائے مسالہ ہم نے اچھی طریقے سے اس پہ لگا لیا ہے اس میں اب ہم اور کوئی مسالہ نہیں لگائیں گے اسے ہم نے اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے دیکھیں اندر کی طرح بھی مسالہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہم نے لگا لیا ہے اب اسے ہم فریز میں رکھیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اب اسے ہم کوفر کر دیں گے اور تین گھنٹے کے لیے اسے ہم فریز میں رکھیں گے تین گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہم نے اسے پھر اسے نکال لیا ہے چیکن ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے یہاں ہم نے ایک برتن کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم نے اویل نہیں ڈالا ہے اب اس میں ہم چیکن ڈالیں گے بسم اللہ چیکن ڈالنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے چولے کا جو فلیم ہے اسے ہم لو رکھیں گے پوری طریقے سے ہم نے چولے کا فلیم کو لو کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے ایسے ہی ہم تین میرے تک پکائیں گے اب اسے ہم چیک کریں گے دیکھیں ماشااللہ چیکن میں ہم نے پانی نہیں ڈالا تھا ابھی جو نظر آ رہا ہے یہ چیکن کا پانی ہے ابھی جو ہمارا چیکن ہے ایک سائٹ سے ہی اسٹیم ہوا ہے یہ جو پانی نظر آ رہا ہے وہ ایک سائٹ کا ہی ہے تو اب ہم دوسرے سائٹ سے بھی چیکن میں اسٹیم لگا لیں گے اسے اب ہم پلٹ دیں گے پھر سے اسے ہم کور کر دیں گے اور اسے ہم تین منٹ پکائیں گے لو فلیم پہ تین منٹ اسے ہم پھر سے پکائیں گے چولے کا فلیم ہم نے لو رکھا ہوا ہے تین منٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم چیک کریں گے دیکھیں ماشااللہ اب ہمارا جو چیکن ہے وہ اچھی طریقے سے اسٹیم ہو گیا ہے چیکن ہمارا گل گیا ہے دیکھیں ماشااللہ چیکن میں اسٹیم لگ گیا ہے چولے کا فلیم میڈیم رکھیں گے چولے کا فلیم ہم نے اب میڈیم کر دیا ہے چیکن میں پانی ہے اب اسی پانی کے ساتھ ہم چیکن کو روشٹ کریں گے اس میں ہم اویل نہیں ڈالیں گے اسے ہم کور کر دیں گے پندرہ سے بیس سکینٹ کے لیے بیس سکینٹ کے بعد اسے ہم نے پھر سے چیک کیا ہے اس کو جیادہ دیر ہم ڈھک کر نہیں رکھیں گے کیونکہ اس میں اویل نہیں ہے اس میں پانی ہے تو یہ جلدی جلے گا پھر سے اسے ہم کور کریں گے پندرہ سے بیس سکینٹ کے لیے بیس سکینٹ کے بعد اسے ہم نے پھر سے چیک کیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ پانی ہمارا کافی کم ہو گیا ہے اور ساتھ میں ہمارا چکن اچھی طریقے سے کک ہو گیا ہے اور اب اسے ہم ہلکا روشٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو چکن ہے وہ گروشٹ ہو رہا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے اور یہ بہت ہیلڈی ہے اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ چکن بوائل کر کر کھا رہے ہو اگر آپ ڈائیٹ پہ ہو تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی ہے آپ اسے بنائیں آپ اسے کھائیں اور مجھے کومنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی دیکھیں ماشا اللہ ہمارا جو چکن ہے یہ دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ماشا اللہ اب یہ روشت ہو گیا ہے اس کو روشت کرنے کے لیے ہم نے کوئی اوائل نہیں ڈالا تھا چکن کا جو پانی تھا ہم نے اسی کے ساتھ اسے پکایا ہے اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے اسے روشت بھی کیا ہے تو دیکھیں ماشا اللہ ہمارا جو چکن روشت ہے اور ایڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم ریسورٹ کر دکھاتے ہیں بسم اللہ ماشا اللہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلدی ہے اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں میری دعا ہے آپ سب کے لیے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ آپ سب کی رزق میں برکت دیں انشاءاللہ جلد ہی ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ